لیکن بدقسمتی ہے مسلمان زبان کے لحاظ سے تو مسلمان ہے ذہنی اور فکری طور پہ بدقسمتی سے یہ اب بھی وہی سوچتا ہے جو انگریز سوچتا ہے فرق یہ ہے کہ وہ گورا انگریز ہے یہ کالا انگریز بن چکا ہے اس نظام تعلیم نے اس نظام تعلیم نے اسے سوچ اور فکر کے لحاظ سے وہی انگریزی بنا دیا سوچ اور فکر کے لحاظ سے بظاہر بظاہر لگتا ہے مسلمان مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوا ہے مسلمانوں کا سا نام ہے زبان پر اسلام اور مکہ اور مدینہ کا نام بھی ہے لیکن سوچ اور فکر کے لحاظ سے وہی غلامی ہے وہی غلامی موجود ہے دیکھتا ہے اپنی زندگی بنانے کے لیے تقافروں کی زندگی دیکھتا ہے دیکھتا ہے اپنا معاشرہ بنانے کے لیے کافروں کی زندگی دیکھتا ہے قرآن نہیں دیکھتا محمد الرسول اللہ کی سیرت نہیں دیکھتا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات نہیں دیکھتا زبان سے کہتا ہے قرآن اللہ کی سچی کتاب دے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن اس کا سارا اسلام صرف زبان کے حد تک ہے عملا کہیں اگر ایک ہندو اس کے ساتھ کھڑا ہو ایک عیسائی کھڑا ہو اور یہ کھڑا ہو تو تینوں میں پہچان کوئی نہیں کہ مسلمان کونسا ہے ان کی گھر کی زندگی میں فرق نظر نہیں آتا ان کی رہنسین کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسِمْ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا یہ قرآن صرف مردوں پہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے قبروں پہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے یہ تو زندگی میں رواج کے لیے ہے مسلمان اس سے اپنی زندگی کی قومی اجتماعی انفرادی گھریلو خاندانی مسائل حل کر رہ کیا کرتے تھے اللہ کا کلام ہے انسانوں کے تجربے نہیں ہیں اللہ کا ذابطہ ہے اور جب کہیں جاپان سے گاڑی آئی اور دنیا کی کسی حصے سے گاڑی بن گئے تو ساتھ بک بھی آتی ہے کہ میں اس کو یوں چلانا اللہ نے انسانی مشینری بنائی ہے تو اللہ نے اس کی زندگی چلانے کے لیے کتاب بھی دی ہے اور صرف کتاب نہیں دی پریکٹیکل کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی دی ہے کہ اس پر کرنا یوں ہے اس پر کرنا یوں ہے اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ کے نبی نے صرف اس کو نماز کی حد تک رکھا ہے کہ مسلمان صرف نماز پڑھے نا نا اللہ کے نبی نے قرآن کے مطابق نماز پڑھ بڑھی روزہ بھی رکھا حجی بھی کیا بازار بھی چلایا تجارت بھی کی سبحان اللہ ایوان بھی چلائے عدالت بھی چلائی شادیاں بھی کی زندگی کی ہر چیز اس کے مطابق کی ہے ایسا نہیں کہ اس کا کوئی پریکٹیکل نمونہ موجود نہ ہو یا دنیا نے اس کے برکات نہ دیکھی ہو دنیا میں اس کا کوئی پریکٹیکل موجود نہ ہو دنیا میں اس کا کوئی نمونہ موجود نہ ہو انسانیت میں اس سے کہیں کہ کوئی تصویر موجود نہ ہو نہ پوری زندگی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے اور سبحان اللہ یہ بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے اور مسلمانوں کا ایمان ہے جیسے قیامت تک قرآن کے الفاظ موجود ہیں قرآن کی پوری زندگی نبی علیہ السلام کی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پریکٹیکل بھی موجود ہے یہ بھی قیامت تک کیوں نہیں موجود ہیں اور سچ یہ ہے کہ نظام تعلیم ایک ایسی بلا ہے کہ اس کے بدلنے سے دل بدل جاتے ہیں دماغ بدل جاتے ہیں سوچ بدل جاتی ہیں سوچ بدل جاتی ہیں عرصہ ہوا اسلامی دنیا کے سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ان کے پاس اپنا نہ نظام تعلیم ہے نہ ان کا اپنا نصاب تعلیم ہے پردیس کا نظام تعلیم پڑھاؤگے تو پردیس ہی رہے گا دیس کا پڑھاؤگے تب وہ دیس کا رہے گا دیس کا پڑھاؤگے تب دیس ہی رہے گا پردیس کا پڑھاؤگے پردیس ہی ہو جائے گا نظام تعلیم جہاں کا ہوگا آدمی کی سوچ اور فکر وہی ہوتی ہے مسلمان ڈاکٹر ہوتا انجینئر ہوتا پرفیسر ہوتا کچھ بھی ہوتا لیکن وہ سب کچھ پڑھتا لیکن اس کی تعلیم میں قرآن اور نبی کی زندگی بنیاد میں پڑھی ہوتی تھی وہ کچھ بھی پڑھتا تھا لیکن محمدی ہوا کرتا تھا وہ محمدی ہوا کرتا تھا اسے اسلام اور ایمہ اسلام پر اور قرآن پر پورا اعتماد ہوا کرتا تھا اللہ رب العزت بھائی ہمیں بھی قرآن پر اور اپنے اللہ کے نظام زندگی پر پورا اعتماد اور یقین نصیف فرما دے